سید سید احمد قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لئے پہنچے تو وہاں کے کسی عالم نے ان سے گفتگو کی اور کہا تم کیا کر رہے ہو کہا میں حضور کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہا شخصیات کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرو تو علامہ قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل نماز روزہ حج اور زکاة یا دیگر اعمال و عبادات اس کا وسیلہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے تو مجھے بتاؤ کہ یہ نیک عامال جس کے وسیلے سے تم رب کی بارگاہ میں دعا کی ضد کر رہے ہو کہ اسی سے کرو اہل سنت نیک عامال کے وسیلے کے منکر نہیں ہیں اہل سنت و جماعت نیک عامال کا وسیلہ بھی مانتے ہیں اور نیک زواد کا وسیلہ بھی مانتے ہیں اور اہل سنت و جماعت یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے بھی رب کو پکارا جائے تو رب پکار سنتا ہے اور دوسرا اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی ہیں کہ وسیلہ لیے جانے سے اللہ پر قبول کرنا ضروری نہیں ہو جاتا کہ زواد کا وسیلہ لیا تو اب رب کو قبول ہی کرنا پڑے گا ہماری دعا کو ایسا بھی نہیں ہے تو غور سے سنیں آپ اس چیز کو کہ شاہ قاظمی رحمت اللہ تعالی علی نے کہا کہ نیک عامال کے وسیلے کی تم ہم سے کہتے ہو کہ نیک عامال ہی کے وسیلے سے دعا کرو تو مجھے بتاؤ کہ جس نماز کے وسیلے سے تم دعا کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے تمہاری کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کہ جس روزے اور حج زکاة کے وسیلے سے تم دعا کی بات کرتے ہو کیا یہ نیکیاں جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہو یہ نیکیاں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے کہ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو اس گمبد میں آرام فرما سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں کہ یہ تو مقبول ہے کہ جس عمل کی قبولیت میں شک ہو جب اس کا وسیلہ جائز ہے تو پھر وہ ذات جو بالیقین بالاتفاق رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں ان کا وسیلہ کیوں جائز نہیں ہے یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ کرشید سننی کہکشاں بھی سننی ہے خطرہِ شمنم بھی سننی باغباں بھی سننی ہے لفظ کی تحصیل سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہباں بھی سننی ہے حالِ سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے سننی ہے